بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ جگہ پر کنٹینر بھی لگے ہوئے ہیں اسلامباد میں اس وقت سخت حفاظتی انتظامات ہیں خاردار تارے لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ کے گرد تمام فوجی دستوں کا فلیگ مارچ اور ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک چھونی کی طرح وہ پورا علاقہ بنا ہوا ہے اور عمران خان کی دوبارہ گرفتاری تک کی تیاریاں انہوں نے اپنی مکمل کی ہوئی ہیں خیبر پختون خواہ سے باقاعدہ طور پر جو دستیں ہیں اس وقت اسلامباد میں پہنچ چکے ہیں بڑی ہیوی قسم کی شیلنگ کشمیر ہائیوے پر ہوتی رہی اور اسلامباد میں اس وقت عمران خان کی سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ بات میں بار 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 دوہر آ رہا ہوں کہ پرامن 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 کسی صورت میں انتشار نہیں پھیلنا چاہیے اور یہی ان کی سب سے بڑی کوشش ہے میں آپ کو اس کی بڑی اہم واردات ان کی بتا رہا ہوں یہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں لاور آئی کورٹ نے بھی عمران ریاض آفتاب اقبال کو ایک گھنٹے کے اندر لانے کا حکم دیا اب جو سیرینگر ہائیوے پر وہاں پر ایک ٹھیک ٹھاں قسم کا معاملہ چل رہا ہے شیلنگ چل رہی ہے دوسری طرف کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے اور اس میں ایک بڑا عجیب معاملہ آیا کہ شہباز شریف اپنے وزراء اور اپنے جو حکومتی لوگوں کے ساتھ بات چیت میں اچانک اس نے شہباز شریف جو وہاں موجود حکومت کے اہلکار تھے انہیں ایک کامرہ خالی کرنے کا یہ کیا بڑا فیصلہ کرنا چاہتے تھے کیا ڈسکشن کرنا چاہتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل و ریمان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دھرنے کی تیاری کریں آپ بھی اپنے لوگوں کو نکالیں اور مولانا فضل و ریمان اپنے لوگوں کو نکال کے اپنی پاور کا عوامی طاقت کا دکھانا چاہتا ہے تحریک لبے کو بھی دوبارہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی باہر نکلے تاکہ پتا نہ چلے کون سا کارکن کس کیا اور انتشار زیادہ سے زیادہ پھلایا جائے سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جائیں اہم تنصیبات کو جلایا جائے اور بعد میں انہیں ایک بہت بڑا موقع مل سکے اور گیانہ سال تک پھر جمہوریت کا کوئی نام لینے والا نہ ہو یہ فضل الرمان جس کا والد مفتی محمود پھر سالہ سال آپ کو پتا ہے اس حکومت کا حصہ بنا اسی طرح یہ فضل الرمان اس کی اگلی نسلیں اور یہ باقی جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اسی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں اور یہی ان کی واردات ہے اور اس کے ساتھ اگلی خبریں گوں کہ نور ائر بیس پر جہاز بھی تیار ہے اور اس میں ایک طاقتور خاتون پاکستان کی جانتے ہیں آپ کون ہے تین مزید لوگوں کے ساتھ اس طرح تیار کر کے بیگ اپنے بیٹھی ہوئے کہ کسی وقت بھی اشارہ اور وہ بھاگ جائیں اب جہاز ایک اور بھاگنے والی تقریباً تیرہ جمعاتی ہیں اب سب سے پہلے بھاگے کا کون یہ حالات اللہ نہ کرے اس طرف جائے کہ کسی کو بھاگنا پڑے کیونکہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ غیر قانونی اکامات جو دیے جا رہے ہیں اس پر لوگ اپنا نرم احتجاج سوفٹ جسے کہتے ہیں احتجاج وہ دے رہے ہیں ستیفہ وہ کہہ رہے ہیں انتشار نہ پھیلے ہمارا مضبوط جو کمپنی ہے وہ نہ ٹوٹے اس کے اندر اس طرح ستیفہ دینا سب سے آسان حل ہے آپ کو بتایا اس سے زیادہ جب جرم کا حصہ نہ بننا چاہتے ستیفہ دے لیں توشہ خانہ کیس میں اسلامباد آئی کورٹ نے عمران خان کے خلاف جو کاروائی دی وہ تو روک دی تھی فریقین کو نوٹس بھی دیئے تھے اور جو فرد جون کی کاروائیت اسے بھی کال ادم قرار دے اب اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ اسلامباد جو ہی باہر نکلیں وہاں سے آریسٹ کریں اب عمران خان کے لیے اسلامباد کے لیے لاہور اسلامباد اور ساٹھ خیر ملکی اور ملکی پروازیں بھی اس پورے سیناریو میں کینسل ہو چکی ہیں اور بند کمرے میں عدالت لگا کر اس سے پہلے ان لوگوں نے کوشش کی کہ عمران خان پر فرد جنم مزید جو ان کے پر کیسے ہیں جاری ان پر کریں عمران خان نے انکار کیا مقلابی موجود تھے وہاں پر ان کے اور جس طرح پھر اسلامباد آئی کورٹ میں جو کہ آپ کو پتہ ہے اس کیس کو ٹرائل کورٹ کو کاروائی سے انہوں نے روکا ہے سپریم کورٹ نے سو رہی اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ کا آپ نے کل جو چھوٹا سا ہمیوپیتھک فیصلہ دیا اب دیکھیں اس فیصلے کی ایک بڑی اہمیت تھی اس میں کہ اطلاعات ایسی آ رہی تھی کہ کے پی کے میں کچھ بہت سارے لوگوں کے عام لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کو پتہ ہے اس لئے آ چکا ہے وہاں پر دکانوں میں لوٹ مار میں لوگوں نے اس میں بہت سارا مال اٹھا لیا تھا یہ بہت بڑے پیوانے پر سازش ہو سکتی تھی اور اللہ تعالی محفوظ رکھے دیکھیں مجھے پاکستان کا سوچ کے یقین کے دل ہوتا ہے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ اسی لئے کروایا گیا کہ حالات بہتر ہو جائیں وقتی طور پر آپ کو پتہ ہے ہش ہش ہو جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ موبائل فون انٹرنیٹ سروس کھول دیتے لیکن اسی لئے نہیں کھولی گئی کہ وہ جو ویڈیوز اس دوران بنی ہیں اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں ان کے ایک طوفان آ جانا تھا اور انتشار مزید بڑھ جاتا اور دیکھیں ہم لوگ تو دن رات یہ بار بار اپیل کرتے ہیں لوگوں سے بار بار کہ پر امن اتجاج کریں کسی قسم کے تشدد کا انصر آپ کے اتجاج میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بہانہ ڈونڈ رہے ہیں کہ آپ ذرا سا تشدد کا موقع دیں خواج عاصف نے یہ بات جو امرجنسی کی کی کہ مارشلہ تو نہیں لگ سکتا لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ امرجنسی لگا کر تحریک انصاف کو ایک دہشتگر جماعت کے طور پر سامنے لائے آ جائے اور یہ جو بلاول زرداری اور آپ کو پتہ ہے مریم نوازو یہ سارے فضل و ریمانی ان بنیادوں پر کام کریں زیادہ سے زیادہ مٹیریل کٹھا کیا جا رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو دیا جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ صورتحال میں آپ نے اکل سے کام لینے پاکستان کے لوگوں نے کسی صورت میں اپنے سیکیورٹی اداروں پر اپنے جو لوگ ہیں کسی صورت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کیونکہ یہ بقا کا مسئلہ ہے یاد رکھیں میری یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے یہ بقا کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے سب سے پہلے اور دوسری طرح اے پی ڈی ایم کی بقا کا بھی مسئلہ ہے ان لوگوں کی ان کی نسلوں کی ان کے خاندان کی ان کی سیاست کی بقا کا مسئلہ ہے پچھتر سال سے جو لوگ تاریخ میں حکومت کرے ان کی بقا کا بھی مسئلہ ہے اس لیے اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب سب لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہو تو پھر ظاہر ہے اب سارے لوگ تو بقا میں نہیں رہیں گے لیکن جدوجہدہ آپ نے اپنی صرف اور صرف پاکستان کے لیے فوکس کر رکھنی ہے تاکہ یہ سنجیدہ ہوگئے پر امن انداز سے گرفتاریاں یہ دیکھیں اگر گرفتاریاں نہ کرتے کل سبیم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور عوام کے ساتھ رابطہ بڑھاتے عوام کے ساتھ مل کر پر امن طریقے سے ان تمام معاملات کو حل کرتے تو جو شر پسند لوگ جو توڑ پڑ کر رہے ہیں ان سے ہر کوئی لا تعلقی کر رہے ہیں ابھی تک میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ذمہ داری لے کے جی انہوں نے کیا ہے عمران خان نے تو کہہ دی ہے میں تو جیل میں تھا مجھے اندازہ نہیں کون بار کیا کر رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہوتا تحریک انصاف کی تو قیادت موجود ہی نہیں اب ہر محبے وطن شہری اپنی املاک اپنی سرکاری یا نہیں جی کسی صورت نقصان پہنچانے کا روادار یہ آپ کی اپنی ہیں آپ کے پیسوں کی بنی ہوئی چیزیں آپ کی چیزیں ہیں آپ اپنی چیزوں کو نہیں توڑ سکتے تو حالات کو نارمل کرنے کے لیے جمہوری عمل کو بڑھانے کے لیے لیکن ان لوگوں کی دیکھیں بیوکوفی ڈاکٹر جاسمین آشد شیری مزاری سمیت بے تہاشا گرفتاریاں ہر چنگت چھاپے لوگوں پکڑنے ہیں دکڑنے اندر کر رہے ہیں عمران ریاض کی نظر بندی یا اس کا وکیل کی دیکھیں کتنی اہم ٹویٹ ہے عدالت نے کہا یہ گھنٹے کے اندر اندر حاضر کریں اس کی نظر بندی کا آرڈر کینسل کیا لیکن نامعلوم افراد اٹھا کے لے گی اب یہ اگر ایسا عمل کریں کہ بولنے والے ان کے سامنے اتجاج کرنے والے زندہ نہ رہے ہیں یا بالکل رہی نہ لیکن پھر ہوگا کہ آنے والی نسلوں میں جو نفرت اور حکارت ہے وہ انہیں ورسے میں اس طرح ملے گی کہ پھر اگلی تین چار نسلوں میں یہ نفرت بڑھتی رہی اب عوام پر بھی اور ہم سب پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ تشدد کو روکنا ہے پچیس مئی کو آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان نے اپنا اتجاج روکا تھا جس پر ان لوگوں نے بڑے تانے دیئے تھے دار گئے یہ ہو گیا وہ لیکن عمران خان کو پتا تھا وہ بڑا سمجھتے ہیں پورا ان کے سامنے سکین پروسس تھا رہا دیکھا کہ اگر اسلحہ ادھر بھی موجود ہے لوگوں کے پاس کچھ لوگ جو اٹھا کے لیے تھے ساتھ ان کا کلچر ہے تو اللہ محفوظ رکھیں وہ معاملہ کنٹرول سے باہر چلا جاتا اور پھر حالات آپ کو پتہ کیا ہیں پھر آپ نہ رہبانس نہ بجہبانس پھر ہم کس پر بات کریں گے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے ہمیں پاکستان کو عراق، سریعہ، مازاللاش، لیبیا نہیں بنانا ہمیں اسے پاکستان بنانا ہے اور جمہوری طریقے سے ہی بنے گا دنیا کی کسی سٹرگل میں بھی میں نے دیکھا ہے بعد میں پھر جمہوری معاملات پہ آتی ہیں تو ہم پہلے سی اس پہ آجیں فرسٹریشن ہے ضرور ہے عمران خان کو اس ناقابل شکست آپ کو پتہ ہے اس طاقت کو چیلنج کیا ہوا جو سیاہ و سفید کے مالک ہیں جو مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جن کے پاس سیاسی جماعتیں جن کی معیشت جن کے پاس یہ فرقہ واریت والے مذہبی جتھے یہ فیکٹرییں سب کو ان کے کنٹرول میں ہیں تو ظاہر ہے آپ نے ان کو چیلنج کی ہے سوپل سپرمیسی کی آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں پھر آمروں کے خلاف جنگ یہ قانون تو پھر آپ کو پرامن انداز میں ہی جیت ملے گی اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا راستہ نہیں طاقت میں وہ بہت زیادہ ہے آپ کون سا قانون سوچتے ہوں گے دل میں کے بلا کے عمران خان کو سابق وزیعظم کو تحفظ نہیں دے رہا وہ کون سا قانون ہے جس کا یہ قازمی سامنے میں کہا ہے نا جی آئے اترام کریں جو وزیعظم کے حملہ ہوتا ہے اس کے نام اف ای آر نہیں لکھوایا جا سکتا وہ کون سا قانون ہے جو عوام کو حق نہیں دے سکتا کہ وہ ووٹ اپ نہیں دے سکے اپنے بنیادی حقوق بولنے کے حق جینے کے حق عام حقوق جو آپ کو اللہ نے اور دین نے دنیا نے دیا ہے لیکن آپ نے ان کے خور خوار جبلوں سے ریاست کو نکالنا ہے اسے اپنے دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنا ہے بڑا ٹاسک ہے بڑا کام ہے اور جب تک آپ کا لیڈر آپ کے لوگ سامنے زندہ سلامت محفوظ رہیں گے تب یہ سارے کام ہو سکیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کو دیکھیں مرنے کا بڑا آسان ہے مرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں لیکن جینا مشکل ہے آپ نے اور جینا بھی ان حالات میں مشکل ہے جن حالات میں آپ کے لیے بنایا جائیں مرنا آسان کام ہے آپ نے دیکھا ٹھون لوگ مر گئے کوئی ان کا نام بھی نہیں یاد رکھے کچھ عرصے بعد عمران خان کے جو مخالف لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کے اباؤ اجداد وہ ہی تھے جو انہیں 1977 میں مارشلہ لگاتے رہے مفتی محمود ذروکارلی بھٹو کا سب سے بڑا مخالف تھا راج اس کا بیٹا فضل الرمان اس کا بیٹا صد محمود دیکھیں آپ دھرنے دے کر باہر آگل تیار ہیں عبدالولی خان یہ بھٹو کا مخالف تھا اس کا بیٹا اسفندیار اس کا بیٹا عمل ولی آج لگے میں پھر وہ دیکھ لیں آپ عبدالسام اچھکزئی بھٹو کی وہ مخالفت میں تھا اس کا بیٹا محمود اچھکزئی عمران خان کی مخالفت میں کیا کیا کرتا رہا ان جوادوں کے ساتھ کھڑا بھی میاں شریف سب سے بڑا بھٹو کا نقاض مخالف اندر سے باہر سے اس کا بیٹا نواز شریف شباز شریف بیٹی مریم نواز حمزہ حاکم علی زرداری وہ بھی زلفکارلی بھٹو کا اتنا ہی مخالف شدید نفرت کرتا تھا اور آج سرکس کا رنگ ماسٹر جو سب سے بڑا اس کا بیٹا جو اپنی تھگی سے وہ ہندوستار کے منارسی تھگوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا عاصف زرداری اس کا بیٹا ہے بیٹی یا جو بھی ہے وہ بلاول اور پھر جس طرح زلفکارلی بھٹو آپ کو یاد ہوگو وہ امریکہ سے سیتھ رہی آیا یہ سارے لوگ انہوں نے کیا کی وردات آج وہی سازش ہے میں پورا تاریخ کو دونوں کو یقین کے کمپیر کر رہا تھا ایک ایک کردار بلکل اسی طرح چل رہے بلکل اسی طرح ساری دنیا کے دورے کر کر بلاول امریکہ کو بتاتا رہا میں آپ کے لئے بہترین چوائے سوں اور میرے ساتھ فضل و ریوان بھی ہے اب مذہب اور دنوں کو مکس کر کے چارٹ بنائیں گے آپ کو دیں گے امران خان کی مخالفت میں ورداتیں اب یہ جو لوگ کہتے ہیں امران خان نے ہماری نسل تباہ کر بلکل درست کرتے ہیں یقین کہ امران خان نے نسل تباہ کی لیکن ایک نہیں کی چار چار پانچ پچ نسلیں تباہ کر فضل و ریمان کی پوری نسل تباہ و برباد ہوگی ان کی سیاست کدھر جائے گی اب اللہ جانتا ہے زرداری کی نسل پوری تباہ آگے پتہ نہیں چلے گی اللہ جانتا ہے باچہ خان کی نسل آل شریف کی نسل پوری کی پوری اچھا امران خان کے ساتھ انہوں نے دوران حراست میں ایک بڑی وردات کی اور جب امران خان اس گیسٹ آس میں یہ اٹھالیس گھنٹوں کو معاملہ سب سے چیز ڈیمانڈ کی جاری تھی وہ امران خان کا بلڈ سیمپل تھا بظاہر تو یہ بہانہ کرتے جی کوکین استعمال کرتا ہے نشاور عدیات استعمال کرتا ہے دیکھتے آئیے لیکن اصل معاملہ نہیں ہے وہاں پر موجود ایک شخص کی الفاظ ہے میرے پاس اس کا بیسی نہیں انہوں نے کہا امران خان کے خون سے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کروا کہ امران خان جیسے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جو بزدلی ہم نے ان کے اندر دیکھی کہتے ہیں خون کا اثر ہوتا ہے آپ کے اندر بزدلی اور آپ کے اندر خاندان اور خون چار سال تک جو پاکستان آنے کے قابل نہ ہو بلکل ایسے ہی معاملات دیکھیں امران خان کا شایدین نے خون چاہیے کہ یار یہ کرتا کیا ہے کہ اتنا دلیر ہے پہلے تو ہم نشہ کا اس کے اوپر بہانہ لگاتے رہیں کہ یہ نشہ استعمال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا خون ہم انجیک کروائیں اور آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کروا کہ اگلے بچے پیدا کرنے اللہ جانے کیا ہے بندے نے پتا ہے یہ ساری بات مجھے پتا ہے نہیں تفصیل میڈیا بھی دیکھیں اپنی اپنی قیمت لے کے چپ بول ٹی وی کے سوا تمام چینل جو چینل چل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں کیا جانے ہیں وی پیل لگا کے لوگ سوشل میڈیا پہ آئے انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا لوگ سڑکوں پر آگئے اب جیت سوشل میڈیا کی ہوگی سب کے سامنے ہوگی جتنے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں میری تنہی اس طرح وہ میڈیا کے تمام بڑے بڑے ترم خان جو گردن انہوں نے ٹانگوں پر ساکھا کے اپنی تشریف اوپر کی ہوئی ہے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں کوئی سن رہا ہماری رائے کی امیت کیوں نہیں ہے اس کی وجہ انہیں بتا ہے یہ ابو جیو والاقل کہہ رہا تھا جی ابنان ریاض یوٹیوبر ہے تو وہ بڑا صافی تھا پتہ نہیں وہ نام ہی مجھے اس کا بہتنا بڑا صافی خیر انیس سو اسی سے اس کی دہائی سے یہ لوگ ابھی تک باہر نہیں نکلے انہیں یہ نہیں اندازہ کہ یہ دو ہزار تئیس ہے اگر یہ لوگوں کو انٹرنیٹ دے 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 تو شاید لوگ زیادہ باہر نہ نکلتے ہیں لیکن ذلفکارلی بھٹو کے ساتھ جو انہوں نے کیا سوچ رہے تھے ابنان نیازی کے ساتھ لیکن عوام نے آکے باہر کھیل بدل دیا لیکن عوام کے پاس اب ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ اب آپ نے اس کھیل کو صرف پرامن اتجاج تک رکھنا ہے ترکی میں دیکھیں ابھی انہوں نے اتنی بڑی ریلی نکالی آپ لوگ نکالیں ٹھیک ہے اخصانباد کے جورافل ایریا مجھا دوست بتا رہے تھے ایک بڑا مشکل ہے کہ وہ سارے دو تین شہرائی ملتی ہیں وہ روک لیتے ہیں لیکن آپ اپنے اپنے شہروں میں اتنے بڑے بڑے اجتماع جب کرتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں جمہوری اور اخلاقی پریشر بڑے آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا انفرنسل میں انڈرو ٹیٹ نام کا جو بندہ ہے وہ آپ کو پتا ہو بہت سارے لوگوں کو اس نے بھی عمران خان کی دنیا بھر میں عمران خان اس وقت ذکر ہو رہا ہے پوری دنیا میں تو اس لیے انہیں پتا ہے کہ انٹرنیشنل آئیکن ہے ایسی حرکت نہیں کہنے کہ کوئی بھی اللہ ان کو عقل دے اور ہدایت دے رہنے والے معاملات جو ہیں پاکستان کے لیے بہتر ہو دن رات ابھی بھی نماز پڑھا کہ جمعہ کی یہی دعا تھی یا اللہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ محفوظ رکھ پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھ پاکستان کی ہر چیز کو محفوظ رکھ کیونکہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے بڑھتا ہوا توانا ہوتا ہے اور ہر قسم کی انتشار دہشت کر دی پرشانیوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں لوگوں سے محفوظ رکھیں آپ بھی جمعہ کی نماز پڑھ کے خاص طور پر دروشی پڑھ کے یہ دعا کریں اللہ تعالی ان تمام معاملات کو بہتر سے بہتر حل کرے اور یہ بچینی جو پریشانی ہیں یہ ختم اپنا خاص کیا لکھیں اگلی وڈے تک کے لئے جاہد دیں اللہ حافظ